ویلکم بیک تو مائی چینل فیشن ٹپس آج میں آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ کے لئے ہیر موونگ سوپ بنانے جا رہی ہوں آج کل ایک بہت زیادہ پرابلم ہے اور وہ ہے ہیر موونگ کا تو اسی لئے ویورز میں آج آپ کے لئے ہیر موونگ سوپ بنانے جا رہی ہوں ہیر موونگ سوپ بنانا بڑا آسان ہے اگر آپ اس کو ریگلرلی یوز کرتے رہتے ہیں تو ایکسٹرا فیشل ہیر جو ہیں وہ ہتم ہو جاتے ہیں سوپ بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جسٹ اس کو سوپ کی طرح لگائیں گی پانچ سے سات منٹ اس کو چھوڑ دیں گی اس کے بعد آپ واش کریں گی تو آپ کے ہیر سوپ رموو ہو چکے ہوں گے ہیر موونگ سوپ بنانے کے لئے ہمیں ایک پیر سوپ چاہیے یا پھر ٹرانسپرٹ سوپ چاہیے ویورز میں یہاں آپ کو پیر سوپ اس لئے بتاتی ہوں کیونکہ یہ ہر جگہ سے مل جاتا ہے اس وجہ سے اگر آپ پیر سوپ نہیں لینا چاہتے ہیں تو کوئی بھی مارکٹ سے آپ ٹرانسپرٹ سوپ لے لیں اور ٹرانسپرٹ سوپ لینا لازمی ہے کیونکہ یہ ملٹ ہوکے ہماری مرضی کے مطابق تیار ہو جاتا ہے آپ نے لینا ہے ایک ادد پیر سوپ گلیسٹرین آپ لیں گے ون ٹی سپون اور بیریم سلفائیڈ آپ لیں گے ون ٹیبل سپون بیریم سلفائیڈ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جائے گا سب سے پہلے آپ نے پیر سوپ کو گریٹ کر لینا ہے اس میں ون ٹی سپون گلیسٹرین ایڈ کر لیں گلیسٹرین ایڈ کرنے کے بعد اس کو ڈبل بوائلر میں رکھ کے اس کو ملٹ کر لیں اور ویورز آپ ویڈیو کو دھیان کے ساتھ دیکھا کریں کیونکہ جو چیز میں نے ویڈیو میں بتا دی ہوتی ہے آپ دوبارہ وہی کوسن کرتے ہیں اس لئے پلیس آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھا کریں موسیقی جب سوپ سارا ملٹ ہو جائے تو آپ اس کو نیچے اتار لیں اور کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو تھنڈا ہونے دیں اس کو تھرٹی سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں تھرٹی سیکنڈ کے بعد آپ نے اس میں ون ٹی بر سپون بیریم سل فرائٹ ایڈ کرنا ہے بیریم سل فائٹ ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد پانچ سے سات منٹ اس کو فریزر میں رکھیں گی یہ فریج کے بغیر بھی جم جائے گا لیکن اس میں ذرا جلدی ہو جائے گا فریزر میں رکھنے کے بعد آپ کا سوپ جم جائے گا اور یہ اب آپ کا سوپ ریڈی ہو گیا ہے آئیو ویورز اب میں آپ کو اس سوپ کو لگا کے دکھاتی ہوں جس جگہ سے آپ نے ہیر کو اتارنا ہے وہ جگہ کو ویٹ کر لیں ویٹ کرنے کے بعد اس سوپ کو اوپر لگائیں سوپ کو تھوڑا سا زیادہ لگائیں تاکہ اچھے سے اس کے اوپر لگ جائے اور بیریم سلفائٹ کا اثر اس کے بیچ میں آ جائے سا زیادہ پھر اس کو پانچ سے سات منٹ کے لئے چھوڑ دیں پانچ سے سات منٹ چھوڑنے کے بعد اس کو کسی ٹیشو پیپر سے صاف کر کے دیکھیں تو یہ ہیرز صاف ہو چکے ہوں گے دیکھیں ویورز یہ سارے ہیرز صاف ہو گئے ہیں میں اپنی آرم کو واش کر لوں گی تو دیکھیں ویورز کتنا آسان ہے سوپ بنانا آپ بھی اس کو گھر میں بنائیے اور اس کے بہت زیادہ فائدہ ہے اس سے فائدہ لیجئے کیونکہ سوپ کو لگانا بہت ایزی ہوتا ہے ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آرڈی سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت زیادہ حیار کیے گا اللہ حافظ